موڈی سرکار میں تین طلاق کے معاملے کو لے کر کافی گہمہ گہمائی کا ماحول رہا ہے جس میں سرکار دوارہ کورٹ کے مادہم سے تین طلاق بلپارت ہونے کے بعد تین طلاق پیڑیت کو نیائے دلانے کے ادیشے کو لے کر کڑی سزا کا پرافدھان کیا گیا ہے تین طلاق بلپارت ہونے کے بعد مرادہ باد میں تین طلاق کا معاملہ پرکاش میں آنے پر پولیس دوارہ سخت کارواہی کرتے ہوئے آروپی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے مرادہ باد میں یہاں پہلا ماملہ ہے جس میں تین طلاق پر رپورٹ درچ کی گئی ہے پیٹا کا کہنا ہے کہ اس کی شادی توفیق پتر ریسائت نیواسی گتورہ سے لگ بھک پانچ سال پہلے ہوئی تھی اس کے شوہر دوارہ لگاتار شادی کے بعد سے ہی دہیج کی مانگ کی جادی رہی تھی بیٹے کچھ سمیہ پہلے اس کے شوہر دوارہ اس کو ایک بھینس اور موٹر سائیکل اور کچھ روپے کی مانگ کی گئی جس کی عوض میں اس کو لگاتار پرتاریت کیا جاتا گریب پیوار کی ہونے کے کارن جب اس کے پیتا اس کے شوہر کی مانگ پوری نہ کر سکے تو اس کو تین طلاق دے دیا گیا اب پیڈیتا نے پولیس پرشاسن سے نیائے کی گوہار لگائی ہے جس میں پولیس دوارہ سرحانی اکارے کرتے ہوئے تین طلاق آروپی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے کیا معاملہ ہے جو آپ کو تین طلاق دے کر آپ کے پتی نے چھوڑ دیا ہے مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ مجھے بہن سے لے کا پیسے لے کا ایک لاکھ روپے لے کا اور جب بیٹی پیدا ہو گئی اس کے بعد میں تو بھوتی انہوں نے بھوتی میرے ساتھ مٹی کارڈی میری بیٹی کی میری بھی کچھ دنوں بعد آپ کو کچھ سالوں بعد طلاق دیا ہے پانچ سال تین مہینوں ہوئے میری سادی کو کوئی ایبلیگیسن آپ نے تھانے میں ہے یا کوئی سب کچھ درج کری میں نے تو کیا کارروائی کی پی اس کے خلاف اب تک اب گئی کارروائی کری ہے جیل چلا گیا بچی کسی سال کیا آپ کی آٹھ مہینے کیا جو آنے والی جنتہ ہے اور جو ماں بہنے ہیں ان کے لیے اس تین طلاق کے مددے پر کچھ کہنا چاہیں گے اگر کوئی طلاق دے تو اس طریقے سے کیا کچھ کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف اس کے خلاف بھی بہت بہت برا حصر ہونا چاہیے میں جیسے میرے ساتھ میں ہوننا کرا اس کا ہی بہت برا حصر ہونا چاہیے کوئی بھی آگو کوئی ایسا قدم نہ اٹھا رہے کسی کی پیٹی کے ساتھ میں ایسا ہونے چاہیے جو میرے ساتھ میں ہوا اب کس کے ہاں پر رہ رہی ہیں اپنے میں کے میں رہ رہی ہوں جی کیا نام ہے مہندیہ سن اچھی جی آپ کی بہن کو سین طلاق دے دیا رہا ہے کیا پورا ماملہ ماملہ یہ ہے اس کی سادھی ہم نے دوہار چودہ کو اٹھارے جنگوں پر آتھا ہے اس کی سادھی گھتورو مکری تھی اس کے للکے کا نام ہے تفیق اور اسی دن سے سادھی کے بعد میں ایک دو بار جانے کے بعد میں جب اسے ہی دہیس کی مانگ کرنے لے دہیس کا ملے کے آئیے فریج نے لیا ہے وہ اسی مسین نے لیا ہے بائک دی تھی ہم نے بیسے جو اپنی حیثت کی حساب سے گریبی حساب سے قریش پانی کر کے سادھی کری تھی اس کی اس کے بعد پھر یہ سال چھے مہینے بس جو بھی سمجھتے چلتا رہا پھر مارپلٹ گھر سے نکال دیا پھر ہم نے پچھلے ابھی اٹھارہ مہینے پہلے یہ مہینہ وہ لگتی ہے مرادمہ اپنے کوٹ لگتی ہے وہاں پہ ڈالا سات مہینے مقدمہ چلتا ہے اور سات مہینے مقدمہ چلنے کے بعد میں پھر بھی لوگوں نے سمجھایا ہمیں بھی سمجھایا بیٹی کو ہم نے سمجھایا بیٹی کو ہم نے سمجھایا مہینے مگتے ہیں آدمی کہیں وہاں کھوٹا ہے خلق نیلے کسی کو مرادمہ اکٹون کرنا گھر سے نکالنا ہم لے کے آئے گھر پو پھر گاؤں کی بیرادری کی پانچات بیٹی کئی بار گاؤں میں تین بار ہو چکا ہم نے بیدا کردی بیٹی بہت کچھ جان پڑتا ہا voluntary پھر اکے یہ ہوگا اس نے پھر بھی نہیں اس کو رکھا ہم کئی بار مار توڑ گئے گھر سے بھاگ گیا چلا گیا ہم اسے بلٹو کو اپنے گھر لیے خود پچا رہا ہے خود لا رہا ہے کپڑے سے لے کے جوتی چپل اپنا گھر سے اپنے سب کچھ کر رہا ہے اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا بارہ تاریخ کو بارہ آٹھ کو جو بھکرائیت کی سام کو بھکرائیت سے ایک دن پہلے پردیش سے آیا وہ آنے کے بعد میں اسے آتے اسے مارا مارنے کے بعد میں ہماری بہن کو بہت مارا بے چھت پیس بیٹھ کے جا رونے لگی بچی گوڈی ملے گا بچی چیننے لگا کہ بچی میری نہیں ہے ہمارے آٹھ میں بچی ہوگئی تو ہمیں اس نے لگینا بھائی بہنہ فون کرا سام کو ساڑھ ساڑھ آٹھ میں لگا سام کے بعد میں مگر کی بات میں ہم دو بھائی گھر پتے ہیں ہم گھر سے وہاں پہنچے پہنچنے کے بعد میں ہم دیکھ گھے وہ لوگہ توفیک جو اور آگ بھول ہو گیا بہت گستے میں بھائینا کہ ہمیں گالی دینے لگا بتمیجی پہ جہالت پہ تریا ہے پوری گالی اب اس گھر پہ ہم جا کے ہم کوئی دو آدمی کیا کرتے ہوں اور کیا کرتے بس چار آدمی اور گاؤں کا محلے کے بھی گھٹے ہو گئے انہوں نے سمجھایا اسے بس ایک دم گستے میں آیا کہ اس نے تین بار اس کو تلاق بول گیا میں تلاق دیتا ہوں میں تلاق دیتا ہوں میں تلاق دیتا ہوں اور اب تو میری جندگی بھی دخل ہے کوئی پولیس کاروائی کیا پولیس کاروائی اس کے بعد میں پھر اس سے پہلے بھی ہم نے موڈا اس میں جو روڑا جھوڑا چوہی ہے آپ سے گیارہ مہینے پہلے ہوا پہ بیرکیسن دیتی تو ہوا پہ بھی سمجھو تو ہو گیا تھا اس طریقے سمجھو تو کرا کا پھر بھی اسے بھی بیدا کر دیا اب انیس تاریخ کو ہم نے انتیار کرا کچھ لوگوں سے رائے مسورہ لیا کیا کرنا چاہیے ہماری بیلٹی کیوں اسے بھی دخل کر دیا تو ہم نے پھر انیس تاریخ کو اسی انیس کو ہم نے ایک ابلیخشن سکایتی پتر اپنے تھانے ادھیکس کو منہ پانڈے میں دیا تھا کیا کیا ہمارے اس نے طلاق دے دیا ہے اور مانگ کرتا ہے اس طریقے کو بھی اس سب کو چھولنے کے بعد میں ابھی اس نے لاشٹی بلکل ختم ہی کر دیا تو اب انہوں نے تھانے ادھیکس نے اسے بلویا اور ہمیں جو اس طریقے کو ہمیں بلویا جو اس طریقے کو ہم گئے تو ہاں پہ جا کے اسے معلوم کرا تو وہ تو کوئی بھی چور اپنی چوری قبول نہیں کرتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی چور اپنی چوری قبول نہیں کرتا تو ہماری بہن سے بوجہ سارا کچھ تو اس سے جو ہم نے مقدمہ دائر کرایا کہ صاحب اس نے تین تلاق دے دیا اور خصوصی میں اس کو پرکیس کر آدیا رہا جیل میں گئے ہوگا گرفتار ہو گیا گرفتار ہو گیا سر جیل میں چلا گیا ہم نے اس کی نگل کی اپنی کوپی بھی لے آیا ہے یہ دیکھتے تین تلاق کے معاملے کو بھی رکھتا ہے کیا ہے کیا پورا معاملہ ہے یہ موڑا پان کے تھانے میں غطورہ معاملہ ہے تو اس میں جو وادینی ہے انہوں نے اپنے پتی کے اطلاف کی کمپلیٹ دے گی کہ وہ اس کا دہج کے دہج کے ڈیمانڈ اس میں ایک لاکھ روکے اور بہنس کے ڈیمانڈ ہو دیتی اس کے بیسیز پہ انتا ہوتھ پیڑت کرتے تھے اس کو مارتے پیٹھتے تھے اور اس میں ایک سکیت یہ بھی آئی ہے کہ ان کو ان کے سسرائیوں کے سامنے پتی نے ان کو ٹرپل تلاقہ بھی بانتا ہے جس میں انہوں کا درچ کر کے اس کو نیائک ہلاسک میں بھی جائے کون یوبک کا سکر ہے یہ یوبک ہے ان کا نام توفیق ہے کہاں کا نیوہ سکر ہے یہ غطورہ گاؤں کا نیوہ ٹھیک جی بی دی بینکوٹس لائے ہیں انکریڈبل مارچ پیلیس راج گھرانا اور جی بی دی بینکوٹ ہال جیوٹی گارڈن ورلڈ کلاس کیٹرین سینٹری ایر کنیشن لش گرین لانس state-of-the-art لائنگ اپر فیٹ وینیو فر ویڈنگ لانچنگ پارٹیز راج گھرانا جیوٹی گارڈن جی بی دی بینکوٹس ایسی ہی لیٹیس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں خیلنے وال